نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ شام کے پانچ بج گئے اور وقت ہو گیا دن کی سب سے بڑی بحث کا یعنی کے دنگل کا دیش دروہ کا قانون کیا ختم کر دیا جانا چاہیے یہ سوال آج اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ کانگریس کے نیتہ اور دیش کے پور و قانون منطری کپل سببل نے اس قانون کو ختم کر دینے کی وقالت کی ہے آئی پی سی کے سیکشن 124 اے کے تحت لاغو انگریزوں کے زمانے کے اس قانون پر کپل سببل نے بحث اس وقت چھوڑی ہے جب جینیو میں دیش ویرودی ناربازی میں چھاتر سنگ کے پور و دکش کنیہ کمار سمیت دس لوگوں کے خلاف دیش دروہ کا کیس درج ہے کپل سببل نے صاف طور پر یاروپ لگایا کہ جنتہ کو غلام رکھنے کے لیے دیش دروہ کے اس قانون کا دروپے ہوگ ہوتا ہے وہ سیدھے طور پر نشانہ مودی سرکار پر ساتھ رہے ہیں حالانکہ یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یو پی اے کے دس سال میں بھی ریپورٹس کے مطابق قریب آٹھ ہزار دیش دروہ کے کیس درج ہوئے تھے ویسے جب دیش دروہ کے قانون پر بحث چھڑی ہے تب کچھ لوگ دیش دروہ اور راج دروہ کے بیچ کے فرق کو سامنے رکھ رہے ہیں دلیل دی جارہی ہے کہ سرکار کا ویرود دیش کا ویرود نہیں ہوتا اس لیے آج دنگل میں جو سیدھے سوال اٹھے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ دیش دروہ اور راج دروہ پر کنفیوجن آج کیوں کھڑا ہو رہا ہے قانون دیش دروہ کا ہے اس سے دکت ہے جن کے اوپر آروق دیش دروہ کے ہیں ان سے دکت نہیں ہے دیش ویرودی نارے بازی کرنے والوں کے ساتھ کانگریس کیوں دکھائی دے رہی ہے اپنی سرکار میں کانگریس کو دیش دروہ کانون ٹھیک لگا اب غلط ہے اور بحث دیش کے ویرود پر ہو رہی ہے یا پھر نرندر موڈی کے ویرود پر آج کا دنگل انہی سوالوں پر ہوگا تو جب انگریزوں کا بنایا ہوا ہے تب ہی ہمیں گلام رکھنا چاہتے تھے اور جس کے اوپر آروق لگانا چاہتے ہیں سیڈیشن کا اور انہوں نے ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے ان پہ بھی سیڈیشن کا آروق لگایا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانون کی آج کے دن کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سرکار ہے وہ ایک بہوبلی سرکار ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک یا دو ویقتی کہ اوپر سیڈیشن لگا کر کوئی فائدہ ہونے والا ہے یہ تو کیونکہ دھمکی کی بات ہے اور کسی کو ایسے پھسانا تھا کہ وہ آگے نہ پچار کر سکے نہ سرکار کے پھر اُدھ کچھ بول سکے اور یہ سیڈیشن کے کیس کئی لوگوں پہ لگا دیئے ہیں جو سرکار کے کلاف ٹویٹ کرتے ہیں یا فیس بک پہ کچھ کہتے ہیں منیپور میں ہو یا کہیں اور ہو گجرات میں ہو دلی میں کہیں ہو کہیں اور جگہ بھی اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آج بھی جنتہ کو گلام کام رکھنے کے لیے یہ سیڈیشن لاؤ کا دور اپیوگ ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیے کیا کوئی دیس کے بارے میں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے بھارت ماتا کو کوئی بھارت ماں نہ ماننے والا ہو اور اس کو بجابتے بھارت کے بارے وہ اس کو بھندی بھندی گالیاں دیتا ہو کیا یہ راجدرو نہیں ہے تو کیا ہے آپ مجھے اس کے بارے بتائیے چھوڑ دیجئے لاؤ کے ویشے سے مجھے جاننا نہیں ہے لیکن دیش بھارت ہے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے بھارت کو ڈائن کہنے والا بھارت ماتا کو کیا ہم اس کو برداز کر لیں گے یہ دیش کے اندر اتنی بڑی آبادی جو سچمچ میں کہا جائے کہ یہ کاؤنگریس کے لوگوں نے برابر ہی اس دیش کو ایک دھرمسالہ سمجھ رکھا ہے اور یہی کارن ہے کہ ستر سالوں میں اس دیش کا کوئی پرگتی جس روپ میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کو چناو سے پہلے اتنے سال بیٹھنے کے بعد ایسی ایک چارٹ شیٹ جس پر پرشنچن بہت لوگ لگا رہے ہیں شیف سینہ بھی لگا رہی ہے جس میں آپ کے پاس کوئی ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے آپ نے لوگوں کی بات سنی اے بی بی پی کے لوگوں سے آپ نے گواہی بنایا ان کو اور آپ نے ایک چارٹ شیٹ بنا دی تو یہ پرشنچن تو لگ رہے ہیں سوشل میڈیا پر سوشل ایکٹیویٹی کا کوئی بھی روض نہیں ہے سوشل میڈیا پر انٹی سوشل اور انٹی نیشنل ایکٹیویٹی نشتری طور سے چنتہ کا بھی شہ ہے اور اس لیے جو ہے وہ جو بھی سوشل میڈیا پر انٹی سوشل اور انٹی نیشنل ایکٹیویٹی پہشتر بن رہے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے سرکار کوئی بھی ہو دیش سب سے بڑا ہوتا ہے دیش کی سرچہ سب سے بڑی ہوتی ہے دیش کا سمبان سوائیمان بڑا ہوتا ہے اور اپنے کسی بھی نزی سوارت کے لیے کوئی بھی وقتی اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا دیکھئے تین سال تک اگر سیڈیشن ہے تو کیا ہے لاؤن آڈر ایجنسیز ہوم منیسٹر کی اندر تین سال تک تو تمہیں کچھ ملا نہیں ابھی این موقع پر چنام آنے والے اس لیے تم نے پورا مینیفیکچر کیا ہے یہ بالکل بیکار ہے پولیٹکلی موٹیویٹڈ ہے وہ ایک میسیج دینا چاہتی سٹوڈنس کو یودھ کو کہ بھئی اگر تم مو کھولوگے تو تمہاری اوپر بھی وان ٹو فو سیڈیشن لگایا جائے گا اور جس پرکار کانگریس کے کئی نیتا پاکستان کے سینہ پرمک کے ساتھ گلے لگنا بھارت کے سینہ پرمک کو سڑک کا گونڈا کہنا بھارت کی سرجیکل سٹریکس کو نکارنا اور دیش دروح کی جیسے نارے لگانے والے چھاتروں کے ساتھ سمردھن کرنا اربن نقسلز کو اپنا پورنا سمردھن اپنا پورنا سمردھن ان کے لیے جتانا یہ سب جو ہے کانگریس کو خود مجھے لگتا ہے ڈر لگنے لگا ہے ہم نے جو کیا ہے وہ بھی سیڈیشن لاغ کے دائرے میں آ سکتا ہے اس لیے گھوٹ میں کپل سیبل اس پرکار کی بیان کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دنگل میں آج ہمارے ساتھ آدل سنگھ بوپرا ہیں وہ کانگریس پارٹی کے پروقتہ ہیں اور وکیل بھی ہیں ہمارے ساتھ سمبت پاترہ ہیں وہ بی جے پی کے پروقتہ ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر دینیش واشنے ہے جو نیتا ہے سی پی آئی کے ویسے یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں جو ہی سنگھ ہمارے ساتھ ہیں وہ سماجوادی پارٹی کی پروقتہ ہیں ہمارے ساتھ مونیکا اروڑا ہے وہ سپریم کورٹ کی وکیل ہے اور ہمارے ساتھ کے کے سنہ ہے میجر جنرٹائیڈ وہ رکشہ وششگ ہیں آپ سب کا سواگت ہے دنگل میں سب سے پہلے آدل سنگھ بوپرا ہے میرا سوال آپ سے ہے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نعرہ دیش کے خلاف لگایا گیا کہ دیش کی سرکار کے خلاف دیکھیں روہد بھائی آپ ایک سینسیبل ڈسکاشن کرتے ہیں تو میں ایک سینسیبل پوائنٹ کہوں جو قانون ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ نے جو اپنی جاجمنٹس دی ہیں اس کے تحت اور اس کے کانٹیکس میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے بہت سارے کیسز میں کہا ہے کہ میر سلوگن ایرنگ اس نوٹ سیڈیشن سب سے پہلی بات دوسری بات میں بھاجپا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے سیڈیشن نعرے تھے تو آپ کو تین سال کیوں لگ گئے اور اگر وہ لڑکوں نے افضل گرو کی حق میں نعرے دیئے تھے تو مہموبہ مفتی نے بھی تو افضل گرو کے لیے کلیمنسی مانگی تھی تو پھر موڈی جی نے جا کے جمعوان کشمیر میں ان کے ساتھ گھڑ بندن کیوں کیا آپ کو سمجھنا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی الیکشن سے پہلے ایسے ہتھکندے اپناتی ہے اب آج کا آرٹیکل ہے آپ نے تو پڑا ہوگا سولی سوراب جی یہ فارمر اٹورنی جنرل تھے اور واجپائی صاحب نے انہیں اٹورنی جنرل بنایا تھا روہد بھائی آپ جانتے ہیں نا کوہ نے سونی سوراب جی انہوں نے آج ایک انڈین ایکسپریس میں آرٹیکل کہا ہے کہ جو ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کیول یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ تنتر میں ایسے جو پراویدان ہوتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ اب سمجھ آ گیا ہے کہ ایسے پراویدان پر ایک گھمبیر چرچہ ہونی چاہیے کہ ان قانون ایسے پراویدان کو ہماری ستیچوٹ بکس پر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی ہر چیز کو پولٹیکل مدہ بناتے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں تین سال کیا یہ سو رہے تھے ڈلی سرکار کی رپورٹ ہے کہ کئی ایسے جو بیان ہیں گلت ہیں آج ایسے پی بی وی پی کے لڑکوں نے کہا ہے کہ جو بیان بازی کر رہے تھے یہ ہمارے لڑکے کر رہے تھے میں لڑکوں پہ جانا نہیں چاہتا بھول جائیے کون لڑکے ہیں کن کے اوپر کیس درج ہے بیس اس قانون کو لے کے ہے کہ دیش درو کے قانون کی بھارت میں ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کہہ رہے یہ تین سال سے سو رہے تھے میں کہہ رہا ہوں آپ ستر سال سے سو رہے تھے کیا پچاس سال کم سے کم آپ نے سرکار چلائی اپنے پچھلے دس سال میں آپ نے آٹھ ہزار لوگوں کے خلاف یہی قانون استعمال کر کے دیش درو کے قیس درج کیے تب کیا تھا روہد بھائی سمجھئے روہد بھائی سمجھئے سیڈیشن ہوتا کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے سیڈیشن تب ہوتا ہے جب نارے بازی ہوتی ہے اور انسائٹمنٹو وائلنس ہوتی ہے آپ کو میں نائنٹی فائیب کا ایک قیس بتاتا ہوں چندگڑ میں خالستان کے نام پہ نارے لگائی کیے گئے تھے کانگریس پارٹی کی سرکارتی ہم نے مقدمہ درج کیا ہم نے مقدمہ درج کیا پر سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ جو آپ نے مقدمہ درج کیا گلت درج کیا کیونکہ میئر سلوگن ایرنگ is not sedition اگر سپریم کورٹ کی جاجمنٹس آئی ہیں تو ہمیں سر آنکھوں پہ رکھنی بڑے گی یہ تھوڑی ہے کہ اگر کل کچھ ہوا ہے تو ہم دوبارہ وہ کریں اب میں ذرا اس کو سمپلیفائی کر کے پوچھ رہا ہوں آپ سے قانون کی نیت ہے جو قانون کا پراویدان ہے جو جاجمنٹ ہے اس کے تحرین تو آگے بڑھنا ہے میں ایک بات بھاجبہ سائے کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ پرچہ کر دیں گے یا یہ چارٹ شیٹ کر دیں گے ہم ایک ایسا دیش ہے اگر سولی سوراب جی کہنے دیش کے خلاف دروہ نہیں ہے آپ ہماری بات چھوڑیے سولی سوراب جی کو تو مانتے ہیں بھاجبہ والے ان کو تو میرے اور سمبت پاترہ سے زیادہ گیان ہیں سر ایک سکنڈ جو ہے نہیں سولی سوراب جی سپریم کونٹ سے اوپر نہیں ہو سکتے اس کے بعد میرے مند میں دوسرا سوال آ رہا ہے میں دوسرا پوچھ رہا ہوں اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے گستہ ہونے کی بات نہیں ہے میں کبھل اب سمپلیفائی کرتے ہو ایک چیز اور پوچھ رہا ہوں میں یہ سمجھوں کہ مہتما گاندھی کی کانگریس انقلاب زندہ باد کہتی تھی آزادی کا نعرہ تھا راحل گاندھی کی کانگریس پاکستان زندہ باد کو ابھی ویکتی کے آزادی کا نعرہ کہتی ہے میر سلوگ نیرنگ تو ہے کبھل نعرہ ہی تو ہے دیش کے کلاف تھوڑی ہے پاکستان کی زندہ باد کر رہے ہیں ہندوستان کی مرضہ باد تھوڑی ہے راجیف گاندھی اندرہ گاندھی جی سردار بیاند سنگ مہندر کرما نند کمار پٹیل اب آپ لسٹ پڑھنے لگے ہم نے بڑا گیسک سواب پڑھا ہے کانگریس پارٹی میں بھاجیپا والے جو انگریزوں کے سامنے گھٹنے دیکھے ہوئے تھے جو جنرل ہے جو ان کا منتری ہے اس نے جنرل سوہا کو دکیت کہا تھا دکیت دکیت کہا تھا انہوں نے جنرل سوہا کو کہ یہ ہمیں راسترواد کی بات کریں ہم گیمند یہ کہہ رہے ہیں رویت بھائی کہ ہمارے لوگترس میں اب سمیے ہو گیا ہے کہ ایسے پراویدان پر ہمیں ایک گھمبیر چلچہ کرنی چاہیے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہندوستان میں کوئی پاکستان جندہ بات کے نعرے لگاتا رہے تب بھی اس کی ابھیویکتی کے ازادی ہے ہندوستان جندہ بات کے ہی نعرے لگیں گے آپ یہ سمجھ لیجئے آپ اسے گلت بائنریز میں نہ دیکھیں آپ گلت بائنریز میں دکھانا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کریں گے ہم اس کا خندل کریں گے پانگرس پاری کے بارے یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایسے پراویدان ہیں ایسا سمجھ آ گیا ہے ہمارے دیش میں ہم ایک مچھوڑ ڈیموکریسی ہیں کہ ایسے پراویدان پر ایک گھمبیر چرچہ ہونی چاہیے لوگ کمیشن نے بھی یہ کہہ کونگریز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے بلکہ آپ کی سرکار نے وہ چرچہ انیشیٹ کیوں نہیں کی بلکہ آپ کی سرکار تو کارون لیا ہے کہ ٹوٹر پہ کوئی offensive شب دے نیتا کے لیے پارٹی کے لیے تو اس کو اٹھا گیا جیل میں ڈال دو آج آپ کہہ رہے دیش کے خلاب بھی بول لے تو وہ میر سلوگنرنگ ہے تو سپریم کورٹ نے سیٹسائیٹ کیا تھا نا تو سپریم کورٹ نے سیٹسائیٹ کیا تھا نا تو سپریم کورٹ نے انکونسٹیوشنل ڈیکلیر کیا تھا نا ہم سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے تحت اور اس سے دیکھ کے آگے بڑھیں گے نا ان سے انسپیریشن لیں گے اگر لوکمیشن کہتی ہے اس کو لے کے آپ لوگ کتے پریشان کیا سولی سراب جی کہتے ہیں تو نہیں ہونی چاہیے ہم سولی سراب جی سے زیادہ جانتے ہیں عادل صاحب میں تو کچھ نہیں جانتا میرے مند میں بڑے بیسک سوال ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے کلمنسی مانگی تھی مرسی مانگی تھی افضل گروہ کے لیے اس کے ساتھ موڈی صاحب جا کے کیسے سرکار بنا لیا انہوں نے میں ایک سوال اور پوچھ رہا ہوں اور ایک سوال اور یہ ہے سر پوچھ لوں ہاں ایک سوال اور یہ ہے سر کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ آسائیڈ کر دیا تھا تو اس چار چیٹ کو بھی let the court set it aside آپ لوگ کیوں پہلے میدان میں کود پڑے کے نہیں کانون کو ہی سیٹ آسائیڈ کر دو بلکل دیکھیں آپ اپنا گلت بائنریز لے رہے ہیں بھائی میں پھر سے بولتا ہوں 24th law commission کی بھی report ہے جو report آئی تھی لگ بگ میرے خیال سے 2013-2014 میں جو democracies ہوتی ہیں وہ evolve کرتی ہیں سپریم کورٹ judicial کا conscious keeper ہوتا ہے law commission نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری ایک مچور روی جی غلط کہہ رہے ہیں اور اس جو قانون ہے اپنے مچور democracy میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں کیا غلط ہے آپ مجھے بتائیں اگر ایسا ایک قانون ہے جو پراویدان ہے جسے law commission بھی کہتی ہے اس پہ ہمیں چرچہ کرنی چاہیے سکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کانٹیکسٹ میں اب ضرورت ہے اس کی ہے نہیں ہے تو اس میں کسی کو کیا دوویدہ ہو سکتی ہے اور جہاں تک یہ جینیو کا کیس کا ہے مدہ کوٹ کے آگے ہے کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا نہ میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں نہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے نہ سمبیت پاترہ ڈیسائیڈ کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے لیکن آپ نے کہا بحث ہونی چاہیے ہم نے بھی سوچا بحث ہونی چاہیے اس لئے آج ہم نے یہ بحث رکھ لی کہ سب لوگ اپنی اپنی بات رکھیں سمبیت پاترہ کدنا کولم نیوکلر پلانٹ تمیناڈو اس کو لے کر گاؤں والے پروٹیسٹ کر رہے تھے سات ہزار لوگوں کے خلاف اسی سیڈیشن لوگ کے تحت کیس درج کر لیا گیا وہ اپنی جمینیں چھینے جانے کا اور اپنی سہت کا اور اپنی پرستیتیوں کا خیال رکھے جانے کی مانگ کر رہے تھے ان کے خلاف دیش درو کا کیس درج کر لیا گیا اس وقت اس دیش کے سوست لوگتنطر کے سوستے کے لیے یہ چنتہ کیوں نہیں کی گئی کہ اس کانون کو ہٹا دیا جائے یہ چنتہ کانون کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف کانون لگ رہا ہے اس سمیں دیکھئے روحید بھائی بڑی وچتر پرستیتی ہے کانگریس پارٹی بھی مانتی ہے کہ سارا ڈسکشن سارا جو ڈیموکرسی کا ایوالیوشن ہونا چاہیے وہ کیول اور کیول اس پانچ ورشوں میں ہونا چاہیے اس سے پہلے تو کچھ ہو نہیں رہا تھا بلکل صحیح بات ہے کودن کولم میں آپ نے بلکل صحیح دارن دیا دوہزار گیارہ کے اندر سات ہجار پچپن لوگوں کے خلاف ایک پورے گاؤں کے خلاف سیڈیشن لگایا گیا دوہزار سولہ میں جا کے سپریم کورٹ میں یہ کیس نپٹا ہے دوسری بات میں آپ کو بتا ہوں اسیم تریویدی نامک کے کارٹونیس تھا اس نے کچھ کارٹون بنائے بھرستہ چار کے خلاف زیرو لاؤس کے خلاف اسی کپل سیبل جی نے زیرو لاؤس کہا تھا اس کو سیڈیشن لاؤس میں کانگریس پارٹی میں جیل کے اندر بند کر دیا ایک روی نامک مرچنٹ تھا ویاپاری تھا پڑوچری میں اس نے کارٹی چیدامبرم جو مہان نیتا چیدامبرم جی کے بیٹے ہیں ان کے خلاف ٹویٹ کر دیا تھا تو اس کو سیڈیشن لاؤ میں بند کر دیا اور تو اور جس پرکار سے آٹھ ہزار آٹھ سو چھپن سیڈیشن لاؤ لگایا انہوں نے دس ورشوں میں آج اچانک ان کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے یہ اچھی بات ہے مجھے آشچر یہ ہو رہا ہے کہ ایک نیہ کمار یہ عمر خالید شاہلا رشید ان کو بچانے کے لیے کانگریس کے عالی کمانگ تک سڑک پر اتر کے آ گئے ہیں کیوں نہیں اتریں گے راہل گاندی جا کے اس سمیں کھڑے تھے نا جب کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ راہل گاندی وہاں جا کے سپورٹ کر رہے تھے تو آج ان کو کپل سببل کو اتارنا پڑ رہا ہے بڑا دکھر آپ نے میبوبا مفتی جی کے ساتھ سرکار بنائی تھی سمبیت جی جنہوں نے امگر گروہ کی بیٹنگ کی تھی آپ بتائیں ہمیں آپ کے جمعور کشمیر کے دیپیٹی چیف منس سے کہتے ہیں اچھا ہمیں پتا ہوتا کم سے کم کافی کم آئے ہیں لیکن میں پھر بھی امید کرتا ہوں آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے میں ایک سوال آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں جب میبوبا مفتی سے گھٹ بندن کیا جب میبوبا مفتی کے ساتھ سرکار بنائی جب تک چلاتے رہے جب جب میبوبا مفتی نے باتیں کہی انکلوڈنگ کل تک جو انہوں نے بیان دیا کیا ان کے بیانوں کو لے کر کیا ان کی باتوں کو لے کر کیا ان کے ساتھ گھٹ بندن کو لے کر انہیں سمبیت پاترہ کو ٹی وی پر لتاڑا گیا کی نہیں لتاڑا گیا ہاں یا نہ بولیے گا کیول دیکھیں دیکھیں روہد بھائی مدہ یہ ہے بھارتے جنتہ پارٹی کا دوگلا پن یہ ہے دوگلا پن بھارتے جنتہ پارٹی کا یہ داشترات کی بات کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کے اپر مکھ مطری کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہوتا مدہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے آپ اپنی سرکار میں دس آج 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 لوگوں کے اوپر کیس لگا دیتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ ہمارے عدیقش نارے لگا رہے تھے جا کے ان کی سرکشہ میں کھڑے ہوئے تھے ہمارے عدیقش تو ہم ان کے اوپر کیسے چارچیٹ ہو جائے ہیں کیا دموکرسی لوگ تکر ایوالو نہیں ہوتا سمیت پورا کیجئے دوسروں کو بولنے دیجئے ہمارے باقی مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے دیکھیں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اس دیش میں کیا ہو رہا ہے اب ہر گھر سے افضل نکلے گا ہر گھر سے افضل نکلے گا اس پرکار کے نارے لگا جائے افضل گروہ کے لیے نماز جنازہ کیا جاتا ہے یاکوب مہمن کے لیے سپریم کورٹ کے دوار میں رات کو آدھی رات کو گوہار لگایا جاتا ہے اوری پکچر ریلیز ہوتی ہے تو ان کا پورا ایک لابی ہے وہ کہتی ہے یہ ہائپر نیشنلزم اتی راسترواد دکھایا جا رہا ہے اس سے دیش کو نقصان ہو جائے گا کس پرکار کی راج نیتی ہو رہی ہے یہ راہول گاندی ستہ میں آنے کے لیے آخرکار دیش کو کہا لے کر جائیں گے کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یہ کنیہ کمار یہ ہردک ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ایک بات بتائیے ابھی ساشی ساشی ثرور نے کہا کنیہ کمار دیش کے بھگٹ سنگھ ہے یہ بھگٹ سنگھ ہے دیش کے بھگٹ سنگھ جیسے اتنے بڑے نیتا کے ساتھ آپ کمپیر کرتے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کنیہ کمار کے کندے پر راہول گاندی پیم بنیں گے اگر بنیں گے تو اور اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے یہ راہول گاندی کی پارٹی کر کیا رہی ہے یہ کنیہ کمار کو بچانے کے لیے شایلہ رشید جیسے ویکٹی عمر خالیج جیسے ویکٹی کو بچانے کے لیے جس پرکار سے فرنٹ فوٹ میں راہول گاندی آج کھیل رہے ہیں سیڈیشن لوگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں دیکھئے موڈی کا ویروہد کرو یہ لوکتنتر ہے موڈی کا ویروہد کرتے کرتے ہندوستان کا ویروہد کرنے لگے ہیں یہ لوگ ٹھیک سمبے جی موڈی جی ہندوستان نہیں ہے آدل جی ایک بار دینیش جی کے پاس جا رہا ہوں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی ہندوستان نہیں ہے دیش کا ویروہد اور موڈی کا ویروہد دیش کا ویروہد اور سرکار کا ویروہد دو الگ الگ چیزیں ہیں ان میں گھال میل پیدا کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے ستہ پکش یا ویپکش دینیش ورشنے صاحب جو واجبائی صاحب نے نیوک کیے تھے روہد بھائی کہ یہ غلط بول رہے ہیں یہ دیش درو ہی ہیں پھر آپ انہیں بھی ڈکلیئر کر دیجئے نا سر میں نے کپل سپل کو بھی دیش درو ہی نہیں کہا ہے سمبے جی سر ہم نے کپل سپل کو بھی دیش درو ہی نہیں کہا ہے سمجھے اس بات کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف چار چیٹ ہے سمجھے یہ بھی دیش درو ہی جن پہ بھروسہ کرتے ہیں باجبائی صاحب ان پہ بھروسہ کرتے تھے مونکا جی ہیرنگ چھوڑ کے آئی ہوں گی پندرہ منٹ سے بول نہیں پائیں تھوڑا رک جائیے آپ لوگ تو پارٹیوں کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کام چھوڑ کے آئیے دیش کے لیے ضرور ہی آپ کا ایک گھنٹہ ہمارے لیے سمجھے ایک بار ان کو سنتے ہیں ہو سکتا آپ کو کوئی نیا پوائنٹ ملے پروفیسر دینیش باش نے ایک ویکتی تھے سدھیر دھولے مجھے پرچے دینے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہوں گے بہت اچھے سے جن کو کہا گیا اربن نقسل چالیس مہینے جیل میں رہے سر ان کے اوپر یہی سیڈیشن لوگ لگایا تھا سال دوہزار گیارہ تھا مہاراستر میں یہ واقعہ ہوا تھا سر کسی نے نہیں کہا کہ کانون بدل دو اس کانون کو ختم کر دو اس کانون کا دروپیوگ ہو رہا ہے پانچ آدمی جن کو ابھی تھوڑے دن پہلے پکڑا گیا ان کو لے کے نہیں روئی جی اگر آپ ہمارا سٹیٹمنٹ دیکھیں بارٹی ایک امنیس پارٹی کا ہمارا شروع سے یہ مت ہے کہ یہ دھارہ ایک سو چوبی سے جو ہے یہ اپنیویشک انگریجوں دوارہ بنایا گیا کانون ہے یہ کانون ختم ہونا چاہیے اور آجادی کے سمیں سے یہ ہمارا فارم اسٹینڈ ہے اور ابھی بھی یہ ہمارا فارم اسٹینڈ ہے جن کا آپ ایکزامپل دے رہے ہیں ہمارا سٹرا کا اس سمیں بھی آپ ہمارا سینٹرل اورگن اٹھا کے دیکھئے اور اس سمیں بھی جو ہماری ممبئی کی یونٹی اس نے اس پر پرٹیس کیا تھا اب ٹھیک سے چیک کریے اس کو یہ ہم ہم ڈبل سٹینڈر کی راجنیتی نہیں کھیلتے ہیں چاہے وہ کانگریس کے راج میں رہا ہو چاہے وہ بی جے پی کے یا انہے کسی کے راج میں رہا ہو دوسرا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کانون ہے یہ انگریجوں دوارہ بنایا ہوا کانون تھا اور اسی کانون کے تحت نہ صرف بھغت سنگھ کے خلاف آر ایسس کے سمرٹکوں نے گوائی دی انگریجوں کا ساتھ دیا بلکہ چند شکر ازار و انہوں کے خلاف بھی جو گوائیاں گئیں وہ اسی کانون کے تحت گئیں میرٹ کنسپیریسی کیس میں بھی یہ کانون لگا پرنپا وائلار سٹرگل میں بھی یہ کانون لگایا انگریجوں نے کیا کہتے ہیں تیلنگانہ اندولن میں بھی یہ کانون ہمیشہ دبناتما گروپ سے لگایا گیا اور ہم اس کے ہمیشہ سخت خلاف رہے ہیں اب میں عادل کی باتوں کو ریپیٹ نہ کرتے ہو جو وہ پی ڈی پی کی کہتے ہیں میں ہم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں باجہ پاگر دورہ چلیتے اس کانون پہ اگر آپ کو یاد ہو ترپرا میں آئی پی ایف ٹی سے ان کا الائنس ہے ترپرا میں آئی پی ایف ٹی دیش سے الگاو چاہتی ہے دیش کے ترنگے کو جلاتی ہے دیش کے سویدان کو جلاتی ہے ناغلینڈ میں جن کا ان سے الائنس ہے اے سے بھی اور بی سے بھی دونوں دیش سے الگاو چاہتی تھی ان کا دھہرہ چرٹ رہی ہے میں تو پی ڈی پی کا تو عادل نے ریسے کر دیا وہ بلکل ٹھیک ہے اس لیے ہمیشہ الگاواری تقویوں کا رائٹ ریکشن سے سیدہ سالہ سمندرہ ہے اور یہ کیا ہے کانون کی جو شبد والی پریباشہ ہے کانون کی شبد والی پریباشہ اوپن میں مل جائیں گے اوپنی بھی پر دکھا رہے ہیں لگاتار دکھا رہے ہیں مانکہ جی دیش دروہ راج دروہ کا کنفیوجن کیوں ہیں اس کے لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں اس کے پہلے دینیزی میں ایک سوال اور پوچھ رہا ہوں کتنے لوگوں نے بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے لوگوں نے آج ایردی کے اندورن میں سنتردہ سینانیوں کے خلاف اسی ایک سو چوبی سیکر میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ جواب دے تو دریش کی آجادی کے خلاف آپ رکھے تو سر میں ایک سوال اور پوچھنا دیش کا راست ヌiverse نہیں مانتے تھے ہمارا بھارت کا راشوال بھارت کا راشوال بیٹش برو ایس فریسی ایک سکتے جائی نا اب آپ لوگ چلے گے میرے راشوال ایسا ان کا راشوال ایسا مصلاح کا بھارتشز کا راشوال تھا میں آپ کا چائنیز کا راشوال تھا آپ کا اور ان کا راشوال نہیں ہے سر مسلہ یہ ہے آج کے دور میں کیا ایسے کانمار ضرورت ہے یا نہیں ہے سر ایک سکے دنیز جی پلیز آپ نے موقع چوک دیا میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا اب تھوڑا رکھ کیا ہوں گا جو ہی سنگ جو ہی سنگ جو ہی سنگ جو ہی سنگ یہ تو آتنگ واقعی سمیں میں پنجاب سے بھاگیا ہے دلی ہم نہیں بھاگے ہمارا لائسنس ویپن خرید کرید کے پلیز اور آکھالیوں کے ساتھ جو ان کا سمرتن کرتے تھے دینے جی پلیز یہاں آپ کو اپنی پارٹی کا پرچار کا منچ نہیں ہے نا سر کی میں اپنی پارٹی کے لیے آج یہاں پر پورا لکھ کے چلا جاؤں گا بھومی کا تیسز کے بڑی بڑا شاندار کام کیا ہم نے مسئلہ یہ ہے سر رکھ جائیے پلیز سر ریکویسٹ کریں میں جو ہی سنگ کے پاس جا رہا ہوں اچھا نہیں لکھتا آواز بکھ کرنا کسی کی جو ہی سنگ اکھیلیش یادف کی ترکار تھی پرکیٹ کا میچ چل رہا تھا بھارت پاکستان کا سرسٹ کشمیری بچوں کے قلاب کسی دیشدرو کانون کے تحت کیس درج کر لیا گیا کسی نے نہیں کہا کہ دیشدرو کا کانون ختم کرو بچے ہی تو ہیں کیا ہوا ان کو پاکستان کا پیر پسند تھا تو کیا برا ہوگی آج کہ ہم چھوٹ دے دیں اس دیش میں پاکستان جندہ بات کہنے کی سرکوں پہ جا کے نہیں نہیں پاکستان کا پاکستان چھوٹ ہونی چاہیے آپ لوگ ایک سور میں بتا دی جائے آپ بھارتی ایوہ مورجی اٹھارہ سو ستر سے یہ قانون ہے اور سر ایک میلہ ایک میلہ اس سے پہلے دنے جی پلی دنے جی پلی برا نام آنے اس بات کا بولے جو اسے جی روہ جی اٹھارہ سو ستر سے یہ قانون چل رہا ہے اور یہ پرابیدان تو ابھی ہے بھارتی دنڈ ساہیتا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے نہرو جیو نے بھی کہا اپری یہ ہے اب اگر اس کیسے اس کا تعلق نہ ہو تو آپ نے کہاں سنا کہ سماجوادی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چارج شیٹ نہ فائل ہو جو پراویدھان ہے اسی کے حساب سے چلے گا لیکن یہ بھی صحیح ہے آپ نے جو ایک تمیل نادو کا او دھرن دیا اور آج تک دو کنوکشنز ہوئے ہیں بس اس دیشدرو کے کانون کے اندر گرہ منطری خود کہہ چکے ہیں کہ سردرلی یہ بیٹھا گلائی جائے گی سماجوادی پارٹی آج بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو لگا چارج شیٹ فائل ہے آپ کہہ رہے ہیں بارہ سو پنے کی چارج شیٹ ہے تو کم سے کم اس کا ایک توریت روپ سے ٹرائل ہو اور ایک سمیہ سکمہ میں یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے کیونکہ واسطہ میں جب نیرو جی سے آستک اور ہم لوگیں نے بھی کہا ہے کہ اس کانون میں سنشودھن کی ضرورت ہے لیکن سنشودھن ابھی تک ہوا نہیں ہے تو جیسے ہی انیہ آئی پیسی کی دھارہ ہے یہ بھی سٹیٹ کرتا ہے یعنی کہ میر سلوگنیرنگ یعنی کہ کیول نعرے بازی کرنا وہ دیش درو نہیں ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا دیش میں پاکستان جندہ باد کا نعرہ لگانے کی چھوٹ ہونی چاہیے چاہیے آپ لوگوں کو یہ چھوٹ اپنے لوگوں کے لیے جن کے آپ رتنی دیئے روئی جی دیش میں تو دیش درو کی دھارہ لگائی گئی ہے ایک ایسی لڑکی کے اوپر بھی لہباد وشہ دالے کے جس نے کالا جھنڈا دکھایا ہے تو یہ بڑا ہی ایک ویعاپک دیفنیشن ہے ایک پردار منتری کے خلاف ٹوٹر پہ بھی لکھ رہا تھا اس کے خلاف بھی دیش درو لگیا میں تو کہہ رہا ہوں کیا ہمیں پاکستان جندہ باد کہنے کی چھوٹ چاہیے ہم مانگ رہے ہیں وہ چھوٹ کوئی نہیں مانگ رہا ہے روئی جی اور کون یہاں کہہ رہا ہے پاکستان جندہ باد ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں وہ ایک دیش ہے ہمارے بگل میں جس سے ہمارے رشتے اس طرح سہی نہیں ہے تو اگر کوئی چارٹ شیٹ فائل ہے اور آپ اس کے خلاف کیس چلائیں گے تو سمیں سیما میں اس کو چلائیں گے دیش درو اس پورے سیکشن کا بہت سیمز ہوا ہے ماملہ عدالت میں ہے تو عدالت کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے کیوں عدالت کے سنوائی کرنے سے پہلے ہم یہ کہیں کہ اس قانون کی حتیہ کر دو کہیں اس میں سجا نہ ہو جائے مانی کا ایروڑا اب بتائیے دیش درو اور راج درو میں انتر کیا ہے کیوں ہم اس بات کو بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے دکھانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ موڈی کے ویروت میں نارے لگا رہے تھے اور ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی دیکھیں یہاں پر کہا گیا کپل سیبل جی نے کچھ کہا ہے کوئی آرٹیکل بھی دکھایا گیا لاؤ کمیشن جیشنز بھی بتائی گئی ہے لیکن سپریم کورٹ کی سیون ججز بینچ کدارنات سنگھ ورسس سٹیٹ آف بیہار 1962 میں کیا کہتی ہے دیش درو اور راج درو کے بارے میں بتانا چاہوں گی تین باتیں کہتی ہے کوئی بھی شبد بولا گیا ہو لکھا گیا ہو یا نشان کوئی دکھایا گیا ہو جس میں تینڈنسی ہے جو کوشش کرتا ہے لیگلی الیکٹیڈ گورنمنٹ کے خلاف ہنسہ بھڑکانے کی ڈس آرڈر بھڑکانے کی لولیسنس کرنے کی ڈس افیکشن بھڑکانے کی کنٹیمٹ کرنے کی وہ دیش درو ہے یہاں پر ججمنٹ کہتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کرسکتے ہیں پر آپ لوگوں کو نہیں بھڑکا سکتے کہ سرکار کے خلاف ہنسہ کریں آگے وہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسٹابلش بھائی لاؤ ہے اس کا مطلب کیول یہ نہیں ہے کہ جو ویکتی سرکار میں بیٹھا ہوا ہے جو سرکار ہے وہ سٹیٹ کا سیمبل ہے وہ دیش کا سیمبل ہے تو جہاں بھی سرکار کی خلاف آپ ہنسہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو ڈس افیکشن لا رہے ہو وہ سرکار سیمبل ہے اس دیش کا تو آپ دیش کے خلاف وہی کام کر رہے ہو تو یہاں پر سپریم کورٹ کی سیون ججز بینچ نے کہا ہے کہ کیول سرکار کے خلاف ہنسہ نہیں ہے یہ دیش کے خلاف ہنسہ ہے اسی لیے جو سیڈیشن کا لاؤ ہے یہ پرفیکٹلی ویالیڈ لاؤ ہے ایسا نائنٹین سکسٹو کی سیون ججز بینچ ججمن نے کہا ہے میں ایک بات اور کہوں گی یہاں پر پوسٹر کیا لگا تھا کیول نارے نہیں تھے سات دن سے کون سا پوسٹر لگا ہوا تھا اور جس دن اس کو فانسی لگی تھی افضل گرو کو اسی کو کمیموریٹ کرنے کیلئے دن بنایا گیا تھا پوسٹر میں تین باتیں تھی اگیز جوڈیشل کلنگ افضل گرو اگیز ایلیگل اوکیپیشن اف کاشمیر بائی انڈین سٹیٹ اگیز برہمنیکل ٹیرنی یعنی دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات تھی سماش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات تھی اور سپریم کوڈ کے ججز کو مرڈرس اور ہتیارہ کہا جا رہا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ نو فروری دو ہزار سولہ کو یہ پورا آیوجن کیا جہاں پر دیش کے ویروض میں نارے لگے اور اس کے بعد ہنسہ بھڑکی سٹوڈنس کے بیچ میں ہنسہ بھڑکی اور یہی نہیں جادہ پور یونیورسٹی کاشمیر میں جگہ جگہ پر ایسے ہی ہنساتمک بھیڑنے سلوگنز لگائے تو کیول سلوگن بولنے کا کام نہیں تھا ڈس آرڈر ہنسہ بھڑکی تھی ٹھیک مانیکہ روڑا کی ان باتوں کے بات اب میں ذرا ککے سینہ صاحب آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں چرچہ میں آپ نے سب کا پکش سن لیا حالانکہ میرا من نہیں تھا کسی فوجی کو بلا جائے کیونکہ مجھے لگا کہ آپ کا من دکھے گا یہاں بھیک اس چرچہ کو سننے کے پر پھر بھی ضروری تھا کہ آپ کا پکش آئے کیا اس دیش میں اب دیش کے خلاف نارے لگانا اب عبیقتی کی اور دیش کے دیش کے اندر میں جو بھی فوج میں آمینے بھی یا فوج یا سیکریٹی فوج وہ نام نمک اور نشان کے لیے اس دیش کے نشان کے لیے مر مٹنے کے لیے ہر دم چوبیس گھنٹے اپنے ہاتھ اپنے جان کی باجی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جب وہ ان چیزوں سے گجرتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے پروویزنز کو دیکھتا ہے جس کے اندر میں یہ بھی دیش درو کا ایک معاملہ آتا ہے دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بریٹش ڈرکونیل لاؤ ہے ایٹین سیونٹی سے آیا ہے آسفہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں آیا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ سے چلتا رہا اب وہ ہو گیا ہے کچھ سالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیش درو کا معاملہ ہے ڈرکونیل لاؤ ہے اور یہ اگیسٹ میں جاتے ہیں میں آپ کو دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں جب جب اس دیش کے اندر میں اندر سے آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کے اندر میں جب ڈھیلی پڑتی ہے کوئی بھی جو آپ راج کی بات کرتے ہیں کوئی بھی سرکار امریتی کے نہیں آئی وہ کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ آج کل آج جو ستہ روڈ پارٹی ہے کل رہے کوئی گیارنٹی نہیں ہے بدل سکتی ہے مگر لوگ اپنے پاسے کو پڑھتے ہیں تب ہمیں بہت گستہ آتا ہے اور لوگوں کی برکلا ہاتھ ہوتی ہے آج یہ دیکھئے یہ دیش درو کا معاملہ یادی بنتا ہے جب آپ سنتے ہیں ان بورڈروں کے اوپر میں جہاں لوگ اپنے ہاتھ کی جان کی ہاتھ میں ہتیلی میں رکھے ہوئے ہیں جب وہ سکتے ہیں کہ دیش کا ٹکڑا ہو جائے گا ڈیٹ بچ جائے گا یادی آپ کو لگے اس دیش کے ٹکڑے ہوں گے انساء اللہ انساء اللہ آپ کے راشت گان راشت کے راشت دھج جس کے لئے ہم مربن ٹکلے تیار ہیں اس کے لئے اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں لوگ اس کو پیرو گھر رونتے ہیں اور جب آپ اس طرح کی ڈیویٹ اٹھاتے ہیں اور کس لئے ڈیویٹ یہ ڈیویٹ کس نے اٹھایا ہے جس بکوز بارہ سو پیجوں کا چارشیٹ جس نے اس طرح کے لوگوں نے دیکھا ہے آج پوری دیس دیکھی ہے کس طرح جس نے بھی لگایا ہے سپریم کوٹ بیٹھا ہے تو یہ جو ڈیویٹ چل رہی ہے یدی نہیں ہوگا بارہ سو چار پیجوں کا چارش جھوٹا ہے تو آپ کے آنے والے سمیہ میں پروف ہو جائے گا اس کے بعد آپ ڈیویٹ کر لینا آج ڈیویٹ کہنا کہ اس ایکٹ کو نکال دیجئے آپ آسفا کو نکال دیجئے آرمی ایکٹ نکال دیجئے نیویل ایکٹ نکال دیجئے یہ سارے ڈکرونین ہیں آپ بتائیے کوئی بھی سٹرونگ ایکٹ یدی ہے دیش کو جوڑ کے رکھتا ہے اس کو آپ ہٹانی کی بات کرتے ہیں ہاں آپ اس کوئی بھی انوسنٹ اس میں پھستہ نہیں چاہیے مگر یہ دیویٹ آج کے دن میں تا مانی آدل سنگ بھو پر آئے اور سمبیت پاترہ آپ دونوں کے پاس آ رہے آدل ہی رکھوں کو جو آ پر تھے دیکھیں دیکھیں اب میں نے سن لیا آپ پرشن مجھے 45 سیکنڈ کا سمیں دیجئے مجھے زیادہ سمیں نہیں چاہیے مجھے اپنا پوائنٹ سسنٹ وے میں رکھنے دیجئے ایسے اٹراب کرنے سے ڈیبیٹ آگے نہیں چل سکتا کانگریس پارٹی کے لیے ہندوستان زندہ باد کا ہی نعرہ رہے گا یہ بات سمجھ لیجئے دوسری بات میں جنرل صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ہمارا جو لوگ کرتا ہوں آپ کی ایفیلییشن ایک ایک طرف ہو سکتی ہے پر ہم ایک سنسبل ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ تنتک کی ایفیلیشن کی ہم ایک سیکنڈ رکھی نا مددے پہ آجا اگر کوئی کہتا بھارت مات کی جائے تو وہ بھاج پائی ہو گیا کیا آپ پارٹی میں آرہ لگتا بندے مات رہا جاتا بھاج پائی ہو جاتے ہیں جنرل صاحب اگر آپ سے کچھ بات پوچ رہے تو آپ بھاج پائی دیں اور میں دیش کا ناغرک ہوں دیکھ 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 روحے جی پچھلے چار ساڑھے چال سال سے ایک نیاریٹیف پش کیا جا رہا ہے نیشنل اینٹی نیشنل یہ پولیٹکس آف لیبلنگ چل رہی ہے میں آپ کو بتا دوں دیش یہ سب کچھ چکا ہے دیش اور اب اس سے کسی کو ووٹے نہیں ملنے والی اب میں کرپیا کر کے مددے پہ آ جاؤ ہمارا لوگ تنتر ہمارے ووٹرز بہت انلائٹنڈ ہے اب میں مددے پہ آ جاؤ یہ آدل بوپرہ یا کانگریس پارٹی نہیں کہہ رہی سپریم کورٹ نے نائنٹی فائیو کی بلوان سنگھ کی اکوٹ ہوتے ہیں تو یہ جو سارے بھاج پائیں ہیں جنہوں نے ایک ناریٹی پوچھ کیا ہے ان کو بھی شما مانگ پڑے گا یہ اس سے نہیں بھاگ سکتے اور آخری بات کانگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے ہمارا لوگ تنتر ایوال لوگ تنتر ہے ہمارے دیش میں رگوں میں دیش اور اس کے بعد یہ ڈیویٹ کرنا محبوب پرائے جی کے ساتھ کھڑا ہوگئے یا دیش کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں ان کے قدم میں چلوں گا ان کے قدم کو بجھوٹ کروں گا آج یہ سوال اٹھانا یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی گداری ہے سمبیت پاترہ محبوب چوتھے دن ڈیویٹ کر جاتے تھے پھر بھی کہنا بیٹ کے اس پہ بات نہیں کی اس پہ سوال نہیں کیا آپ لوگ بھی چار سوال 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 چھوٹ دلانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ کیونکہ نعرے لگانا اپراد نہیں تو آپ لوگ لگاؤ جی بھر کے پاکستان جند آباد کا نعرہ جیسا جینیو میں لگ رہا تھا دیکھئے روحید جی یہاں بہت بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیکنڈ اور بہت ٹیکنیکل باتیں بھی ہوئی مگر دیش کی جنت ٹیکنیک اس کو گولی مار کے ہتھی کر دی نہیں ارثات سپریم کورٹ کے ججز کو چھوڑنا نہیں اس پرکار کے نعرے لگے یاکوب میمن ایسے کہا گیا جیسے یاکوب میمن بہت خلاف آپ شانتی سے بیٹھ سکتے ہیں کچھ بیہیویر نام کی چیز آپ میں مصر آدل باپ کس نے آپ کو وکیو بن آیا آپ شانتی سے بیٹھ آتا نہیں ہے آپ بیچ میں کوئی بیچ سوال ہے بیچ چھلانا بند کر دیجئے شانتی بیٹھ جیسا راہل گاندی سارے پروکتہ ویسے ہی ہیں کسی کے بیچ میں بیچ سممان کلے شانتی سنا اگر وہ ٹوکا ہوتا میں آپ کو ٹوکنے کی چھوڑ دیتا سن لیجے اچھا لگ ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی کہ دیں جس پہ موقع ملے کچھ بولنے سممیت پورا کیجئے پروفیسر ساب اور مانیکا جی کے پاس بھی جانا بولیے روحی جی ابھی تھوڑے دن وں پہلے ایک بڑا آٹیکل چھپا ٹائمز آف انڈیا میں دیگ ویجی سن جی نے کہا کہ دیش کو بہت بڑے نیتاؤں کی اوشکتہ ہے ینگ نیتاؤں کی جیسے کی ہردگ پٹیل جیسے کی اومر کھالی جیسے کنہیا کمار اور میوانی اس پرکار کے نیتاؤ چاہیے پتہ ہے کب اس پرکار سے کنہیا کمار کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے جب کانگریز کے پاس نترط نہیں ہو جب راحل گاندھی میں دم نہیں ہو کہ وہ vote موڈی جی جانے بچائے کنہیا کمار کو کمپلیٹ کر لوں بلکل نہیں بنائے گی گاندھی پریوار سے بنائے گی استعمال سب کا کرے کیا کارن رہا جو نوزوج سنگھ سدھو کو پاکستان میں جا کمر باجوا کو گلے لگانا پڑا اور کہنا پڑا کی جیوے جیوے عمران خان جیوے جیوے کمر باجوا جو مجھے دو دن میں پاکستان نے دیا ہے مجھے اتنے ورشوں تک ہندوستان میں نہیں ملا کیا کارن رہا منی شنگ کر ایر جا پاکستان کی سکی دی آن جیوے سکی 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 آز آواز بند آم ملی آپ محض محض اس دی سکی لوگ وٹ دیں گے اس پارٹی کو یا اس ویکتی کو جو یہ کہتا ہو کہ بھارت ٹکڑے ہوں گے انشاء اللہ انشاء اللہ یا اس کو لے کے وٹ مانگ جانا بھی چاہیے اتنی لحاظ نہیں کہ ہمارے دیش کی راجنیتک پارٹیوں میں کہ کم سے کم دیش کے مدے پہ ایک ہو جائیں روی جی ہم تو ایک ہی ہیں ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں جو کورنل صاحب نے کہا کہ اگر اس میں ابھی دو کنوکشنز ہوئے ہیں آج تک دو ہزار بارہ سے لے کر کے تو اگر دیش درو کانون کو اور سٹرنجنٹ بنانا اور واسطہ میں جو دیش درو ہی ہیں ان کو جیل میں ڈالنا ہے تو اس اس کو پریبھاشت کریے نا جو گرہ منتری بھی کہہ رہے ہیں جو انے پارٹیا کہہ رہی ہیں اور اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیس جو ہے چارٹ شیٹڈ ہے سمیہ سیما میں اس کا نیڑنے آنا چاہیے لیکن آج تاکہ جو 1870 سے سیکشن آ رہا ہے اس کو بس انٹرپریٹ نیا یا لینے کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب سمیہ آگیا ہے کہ پارلیمنٹ اس پر کوئی کانون بنائے اس کو سنشودن کریے نا یہ آپ نے بڑی بات کہی کہ پارلیمنٹ اس پر کانون بنائے لیکن میں اس کے پہلے مانی تاروڑا جلدی سے ایک بہت چھوٹا آپ سے شاپ کمنٹ چاہتا ہوں اس چیز کو لے کے یہ دیش دروہ ورسیز راج دروہ یہ کنفیوجن کانون کے اندر ہی ہے یہ اپنی ضرورت کے حساب سے موقع دیکھ کے کریٹ کیا جاتا ہے بلکل بھی کنفیوجن نہیں ہے سپریم کورٹ کے سیون ججز نے کلیر کیا ہے کہ اس کو جو نیرو ایمبٹ ہے کہ کیون سرکار کے خلاف ایسا مت دیکھئے آپ جو سرکار کو کٹیسائز آپ کر سکتے ہیں یہ سرکار کے خلاف ہنسا بھڑکاتے ہیں اور وہ جو سرکار ہے وہ دیش کا سنبل ہے کیونکہ اگر سرکار ہی نہیں رہے گی تو دیش کیسے رہے گا اسے سمسیہیں آ جائیں گی تو کلیر کیا ہے سپریم کورٹ نے اس چیز کے بارے میں 124A کو ڈیفائن کیا ہے اور کہا ہے کہ the legally elected government is the symbol of the state تو کوئی بھی اگر سرکار یہ خلاف ہنسا بھڑکاتا ہے disaffection بھڑکاتا ہے وہ دیش سے خلاف بھڑکا رہا ہے یہ clarity دی گئی ہے میں ایک چیز اور کہوں روحی جی پھٹا پھٹ کہ جو کنہیہ کبار کا bail order تھا اس میں clearly کہا جسیس پرتیبار آنے نے high code کی کہ چاروں اور شاندی کے پھول کھلے ہیں کیا کارل ہے کہ یہاں جینیو میں شاندی کے پھول نہیں ہے یہاں کے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو بتانا ہوگا اور سینہ کے جوان پر کیا بیٹی ہوگی جو دیکھتا ہے کہ میں نے دیش کے لئے کام کیا اس میں کیا ہوگا کہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گا آج کی بحث مونکا جی مجھے لگتا ہے ہم نے اس پر بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں اور آگے ابھی اس معاملے میں سنوائیاں ہوں گی اور بحث ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ کانون کو ختم کرنے کی بحث ابھی ہی کیوں جب یہ چارچیٹ فائل ہو رہی ہے کیا اس معاملے کا راجنیتک استعمال کرنا چاہتی ہیں ہمارے دیش کی راجنیتک پارٹیاں ان کے لئے دیش باد میں ہیں اور ووٹ پہلے ہیں لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے